اسلام علیکم میرے مام ویلکم ٹو اینا در فیلوگ آج کا بھی لوگ بڑے مزے کونی ملے ہیں میں جا رہی ہوں میرپور اپنی کٹنگ کروانی ہے بیٹی کی کٹنگ کروانی ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے تھوڑا سا حلہ حلہ کرنا ہے تو سوچا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں سو جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں سو آئے بھی ساتھ چلیں مل کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرپور کیسا ہے تو جناب جی میرپور جانے سے پہلے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اپنا ڈریس نہ دکھاؤں اور یہ میں نے ڈریس پہنا تھا پہلے میں نے کوئی اور پہنا ہوا تھا لیکن وہ فیصل نے کہا کہ نہیں چینج کر لو پھر میں نے اپشن دی تو انہوں نے کہا کہ یہ پہن لو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو پھر میں نے یہ پہن لیا لیکن مجھے اندازہ کوئی نہیں تھا میں تو اپنی ان ششکوں میں تھی کہ باہر سردی بھی ہونی ہے اور میں بھی ہمیں رات ہو جائے تو سردی ہو جاتا ہو جانی ہے ابھی بس میرپور کے راستے پہ ہی ہیں جناب جی کوڈلی سے جو میرپور کا سفر ہے نا کوئی اتنا تھکا دینے والا اور اتنا گندہ سفر ہے نا کہ آپ کی وہ بار بار کٹ آتے ہیں اور عجیب سا سفر ہوتا ہے کہ آپ بلکل ڈال ہو جاتے ہو ابھی بس رکیں ہیں امرود کھانے کے لیے بڑے مزے کے نظر آ رہے تھے تو امرود بنواتے ہیں امرود کھاتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ سفر کو جوائن کرتے ہیں جناب جی میں پہنچ گئی ہوں پالر ڈپلکس کا ڈیسائیڈ کیا تھا یہاں بجگنو تھا ڈپلکس تھا اور پتہ نہیں وہ اپی کا کیا نہیں کہا تھا بٹ ڈپلکس کی ریٹنگ زیادہ تھی تو میں پھر ادھر ہی آ گئی اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آمنہ کی کٹنگ کروائی اور اس کو نیو لک دی تھوڑی سی اس کے بال بڑے ہوئے تھے تو یہاں پہ جناب جی میں اپنا دیکھ رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی میڈم سے کہ کونسی مجھے اچھی لگے گی کٹنگ کونسی کروانی چاہیے اکورنگ تو مائی فیس کیونکہ بال جو بڑے دنوں سے میرا دل چاہ رہا تک میں کٹنگ کرواؤں ہوں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بس عجیب سا ڈپریشن سا جو جتھانا ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی نیو لک جو ہے نا چینج ہونی چاہیے اور تھوڑا سب نے آپ کو چینج اس میں بھی دینا چاہیے کیونکہ کافی دیر سے میں کٹنگ کوئی نہیں کروائی سی تو میں کیا میں جو ہونا تھوڑی سی ریلیکس بھی ہو جاؤں گی تھوڑا سا فریش فیل کروں گی اور آپ کی جو ہے نا کافی دیر کیونکہ آلموسٹ مجھے ٹو ایس ہو گئے تھے میں نے کوئی نہیں کٹنگ کروائی تھی تو میں کیا تھوڑا جانت چینج آنا چاہیے آپ کی پرسنیلٹی میں بھی چینج آتا ہے مون میں بھی چینج آتا ہے اور دیفنیٹی آپ پھر اچھا اچھا فیل کرتے ہو تو لو جی آپ مزے دی کٹنگ مزے کی ہار کٹ جو ہے وہ نظر آرہا تھا لیئر میں تھی مجھے بہت اچھی لگی اور میں تھوڑے اور کم کروانا چاہیتی لیکن اس نے کہا کہ رہنے دیں آپ کو یہ زیادہ سوٹ کر رہے تو میں کہا چلو جی ہم رہنے دیتے ہیں ہم اتنے ہی بال رکھتے ہیں تو میں نے بڑی پسند آئی مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس نے مجھے ڈیل بھی کیا تو یہ جناب جی میری فائنل لک مجھے بتائیے گا کہ مجھے کٹنگ کیسی لگ رہی ہے اور مجھے تو ویسے اچھی لگی ہے لیئرز میں اور پروپر جو ہے نا بڑا اچھا سا اس نے جو ہے نا مجھے کٹ دیا تو میں نے بھی بڑا اچھا اچھا فیل ہویا بڑا مزے کا ہوا میں نے کہا تھوڑی سی شوکیاں ماری جی تو لو جی میں یہاں پہ آگئی ہوں بیٹھ گئی ہوں میاں کے ساتھ اور میں تھوڑی سی شوکیاں مار رہی ہوں دکھا رہی ہوں اور میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ کیسی لگ رہی ہے کٹنگ اور مجھے اچھی لگ رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ ڈبل شیڈ آ رہا تھا کیونکہ مجھے کلر کرایا بھی بڑی دیرو لو جی آگئے گول کپے گول کپے نہ کھائے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان ظالموں نے تو پہلے ہی چنا چارٹ اور سموسا چارٹ کھائی اور میں جو نا بعد میں میں نے کھایا تو یہاں پہ پہ پہنچ گیا جے ڈوٹ پہ جے ڈوٹ پہ میں نے اپنا دیکھنا تھا پرفیوم میں نے تو کوئی پسند دیا ہے مجھے سٹری جو ہے نا نوڈ وہ زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن ان کے پاس تھا لیکن مجھے اتنا کوئی مزہ نہیں آیا تو فیصل کا اچھا لگا تو یہاں پہ فیصل کا ظاہرہ پاس ہوئے تھے الحمدللہ پاس ہو گئے تو میں نے کہا کہ چلو جی گفٹ دیا جائے انہیں جنان سپورٹ میں نے لیا بڑا ہی اچھا تھا بڑا پیارا سا تھا اس کی پیکجنگ بڑی اچھی تھی بوٹل اندر سے بڑی مزہ کی تھی لو جی پھر میرے بچے نے سیاپا ڈال دیا اور یہاں پہ ہم آگئے کیا اسے کہتے ہیں سبوے پہ سبوے ان کا کروایا اور ان کو جو تھی پوک لگی ہوئی تھی اور میرا تھا پلان کہ میں جو انہوں نے دیسی کھانا کھاؤں یہاں پہ کوئی امین کباب ہاؤس تاؤں ان کا بہت اچھا تھا ان کی ریٹنگ بڑی اچھی تھی اور ریویوز بڑے اچھے تھے تو میں کہا جی آج وہ میرے پوک کا ٹرائی کیا جائے یہاں پہ بچے جو تھے انہوں نے ڈیسائیڈ گیا کہ ہم نے یہی پہ بیٹھ کی کھانا ہے گاڑی میں نہیں کھانا ہے تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے بھوک سے جان نکل لی تھی ہم نے کہا کہ یار جلدی کرو ہم نے بھی کھانا ہے بس یہاں پہ مغرب ہو گئی اور بہت سردی تھی اور فوک جو تھی راستے میں اس کا بھی آیڈیا نہیں تھا میں نے کہا کہ پہاڑوں والی جگہ ہے تو یہاں پہ فوک نہیں ہوگی پر نہیں جو فوک بہت زیادہ تھی یہاں پہ میری کاکی جو ہے نا میری سٹائلی بی 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 بیٹھی وی تھی اپنی ڈرنک جو ہے وہ انجائے کر رہی تھی اور اس کو بڑی اچھی ماشاءاللہ لک لگی اس کی کٹنگ کی تو یہاں پہ بس میں آئیس فائر پہ میں نے کہا کہ میں اپنا بھی کوئی پرفیوم دیکھوں پر ایس یوچول یہاں پہ بھی بلکل ہی وہ ان کی فریکننس جو تھی نا فیل ہی نہیں ہو رہی تھی بٹ یہاں پہ مجھے مسٹ اچھے لگے بوڈی مسٹ تو میں کیا کہ پھر بوڈی مسٹ لیا جا وہ بھی سٹری اور فلاوری نوڈ میں تھے تو میں نے پھر جو ہے نا وہ لیا مجھے بہت اچھا لگا پڑھا ہی ان کا وہ جو تھا نا فریکننس بڑی مزے گئی تھی اور پہلے وہاں پہ تو اتنا آئیڈیا کوئی ہو نہیں رہا تھا لیکن جب بعد میں گھر میں آکے میں نے ٹرائی کیانا بہت مزے گئی تھا لو جی ہم پہنچ گے جی امین کباب ہاؤس یہاں پہ ان کی سپیشیلٹی جو ہے وہ مٹن کی ہے مٹن مٹن تکہ بوٹی اور مٹن کڑائی سمتنگ لائک دائٹ تو ہم نے جو ہے میں نے کہا کہ مٹن کباب کڑائی جو ہے وہ کی جائے ساتھ میں چکن تکہ بوٹی کی جائے میرا تھا کہ میں مٹن تکہ بوٹی کروں پر میں پھر جو نا اس میں کنفیوز ہو کیا پتہ نہیں بچے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے تو یہاں پہ جی مٹن کباب کڑائی ساتھ آگئی اور یہ اچھی تھی بہت مطلب اتنی ہائپ جو کریئٹ ہوئی تھی اتنا بھی نہیں تھا بس ٹھیک تھا اور تکہ بوٹی تو بہت حیسوس ہوتی اتنی مزے کی نہیں تھی لیکن جب تک یہ چیزیں آئیں اور ہم نے کیوں کہ راستے میں اور بھی بڑے سیہپوں میں پڑے ہوئے تھے تو بچوں کو بھی دوبارہ بھوک لگی یہاں پہ میں نے یہ اپنی پلیٹ بنائی اور بڑے مزے سے کھانا ہی جو ہے کیا بڑا اچھا لگ رہا تھا بھوک بہت لگی بھی تھی بھائی اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانا جیسا بھی ہو مزے کا لگتا ہے مٹن ان کی سپیشیلٹی تھی بٹ وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ماری جاؤ بس ٹھیک تھا اور یہاں پہ بس ہم کھانے جو آئے کر رہے تھے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا میں کہ آج جو ہے نا اپنی چیٹ ڈے پہ ساتھ میں چائے بھی رگڑی جائے تو چائے ہم نے بھی اس کے بعد میں آئی منیسو اتنی مزے کی کیانڈلز پڑی نہیں تھی اور اتنی مزے کی یہ جو فریشنر ہوتے ہیں روم فریشنر ہوتے ہیں میں کہ چائنیز کی جو چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ایسا فیسنیٹ کرتی ہیں نا کہ بندہ اس کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا ابھی بہت ہی چھوٹی کیانڈل تھی اور کچھ بہت بڑی تھی مجھے جو تھی نا درمیانی چاہیے تھے وہ کہتی کہ یہ جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں ابھی نہیں پڑی لو جی پھر ہم آئے چمن پہ چمن آئس کریم کھائی ہم نے کہا تو بس یہاں پہ ہر کسی نے اپنا اپنا فلیور منگوایا تھا میں نے تو اسے کہا تھا پستا اور ونیلا میرے خیال میں تو بس تو مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی کلر جو تھے وہ چینج تھے اور چیزیں کہہ رہے تھے وہی ہیں بس چھیک تھی اتنی کوئی خاص بھی نہیں تھی بس چھیک تھی اتنی کوئی خاص بھی نہیں تھی بس اور اس کے بعد جو ہے آمنہ نے پتہ نہیں کوئی بلون لیا ہوا تھا تو اس کا سیپر ڈالا ہوا تھا اور یہاں پہ بچوں نے تو کمال ہی کر دیا یہ کوفی والی کوئی انہوں نے ایسکریم منگوا لی اور یہ جی میرا کوئی پستا کلر ہے تو اسے چیک اور اورنج کلر کو پستا کہہ رہے تھے یہ سٹرابری آمنہ نے اپنی اس میں بنوائی اور بس جلدی جلدی سے ہم نے کھایا کیونکہ جانا تھا ہم نے کھا پی بھی لیا ہم نے شاپنگ بھی کر لی ہم نے یاشی بھی کر لی اب ہم جا رہے ہیں واپس زلیل ہو رہے ہیں راستہ جو ہے بہت ہی گھٹی ہے گھٹیا راستہ ہے اور اس راستے پہ ہم نے جانا ہے وہیں یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ مت نہ آئے کیونکہ ہم نے خواہ زیادہ لیے لو جی یہ چیزیں تھی جو میں لے کے آئے تھی مسٹ میں کہنیا خیر فریکننس ہے اس کی بڑا ہی مزک ہے آپ اتنا مزے کا فیل کرتے ہونا کہ موڈ ڈیجینج ہو جاتا ہے یہ میں نے ٹاول لیا ہے مایکرو فائبر جو سر کے اوپر نہیں وہ بانتے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرا جو ہے وہ بالوں کے لیے ہامفل ہوتا ہے یہ جانان سپورٹ لیا ہے ہم نے اپنے جانوں کے لیے تو اس کی پیکجنگ بڑی مزے کی تھی جو اندر سے بوٹل نکلی ہے کمال ہو گئی ہے اور بڑا ہونا مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ میں پھر ہو رہی تھی کہ یار میں ملی لیندی لیکن مجھے اچھے پتہ نہیں کیوں فریکننس نہیں وہاں پہ لگ رہی تھی شاہد وہ سونگ سونگ کے کمبلی ہو گئی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ